بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سلام علیکم اس سلسلے ویان میں جو ہم لوگ ایک انسانی سسائیٹی کے قیام کے سلسلے میں جو ایک مثالی سسائیٹی بنے کچھ باتیں اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غور کیجئے گا کہ کوئی بھی سماعت جو بنتا ہے اس کے اندر جب تک ویلوس کی حفاظت کرنے کا یا قدروں کی حفاظت کرنے کا نظام نہیں ہوگا تب تک وہ نظام یا سسٹم آگے نہیں چل سکتا ہے کیونکہ انسانی سسائیٹی میں اور جانوروں کی سسائیٹی میں فرق ہے جانوروں کی سسائیٹی جو ہوتی ہے وہ صرف اپنے انٹرسٹ کو دیکھتی ہے اور might is right کہ سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ ہماری پاس طاقت ہے تو اگر ہماری پاس طاقت ہے تو ہم اپنے طاقت کا استعمال کریں یہ ارز کیا تھا کہ اگر اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھیں دیکھیں ہم پیش کر رہے ہیں یہ نہیں ہے یہ زبردستی نہیں ہے ہم پرنسپلز پر کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اسے قبول کریں کہ یا قبول نہ کریں آپ کو اختیار ہے لیکن اسلام نے جو اپنا اصول بنایا اس کی بنیاد رکھی توحید مناثیزم کو رکھا کہ there is unity of god چونکہ کئی خداوں کے ہونے میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ کون کیا چاہتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے اس لئے یہ بات مان کے چلیں کہ اگر ایک سماج کو properly چلنا ہے سماج کو تو اس میں خدا کا تصور توحید یا وحدانیت ہونا چاہیے یعنی اکیلہ وہ خالق ہے باقی سب مخلوق ہے یہ نہیں ہے کہ اس نے ان کو بنایا اور ان کو بنایا ان سے کوئی نہیں وہ صرف چاہے جتنا بلند انسان ہو چاہے وہ creation میں جتنے نیچے کا ہو ایک چھوٹا سا item بھی جو ہے وہ اللہ کا خلقیا ہوا ہے اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہیں اگر جساری مخلوقات کے اوپر آپ کو فضیلت حاصل ہے تو یہ کہنا ہے کہ جب آپ اور ہم توحید کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت سی چیزوں کو کنٹرول میں لانے کے لیے فائدہ من ثابت ہوتی ہے اگر صحیح تصور توحید انسان کے اندر آ جائے تو یہ پہلو ہم سب لوگوں کے سامنے رہنا چاہیے اور ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے بغیر بہت سی دقتیں ہم نے سامنے آنے لگتی ہیں اچھا یہ دیکھیں کہ اللہ کے ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا کریکشن اپنے آپ ہونے لگتا ہے میں نے آپ سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ کی جو محبت ہوتی ہے وہ بہت سے کام کروا دیتی ہے کیونکہ محبت کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہو رہی ہے اس کی ہر بات کو ماننا اور جس بات کو ناپسند کرتا ہو اس کو ناپسند کرنا یہ اپنے آپ میں ایک اصول ہے تو اگر کسی کو اللہ سے محبت پیدا ہو گئی تو یہ وہ والی محبت نہیں کہ بس ہمیں اللہ سے محبت ہے اس کے علاوہ ہم کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں کچھ دیکھ نہیں رہے ہیں نہ ہمیں ماحول کی فکر ہے نہ سماج کی فکر ہے یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی تو محبت جو ہوگی خدا کی ہوگی اور پھر خدا سے پلٹ کر وہ پھر واپس آ جاتی ہے اور واپس آنے کے بعد وہ خدا کی جتنا کریشن ہے اللہ تعالی کا جو جو چیز بنائی ہے سب چونکہ اللہ کی ہے تو سب سے بندے کو محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ صرف اپنی فکر نہیں کرتا بلکہ وہ دوسروں کی فکر کے بارے میں سوچتا ہے پورے کائنات کے بارے میں سوچتا ہے یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اس لئے دیکھئے اللہ تعالی نے کی جو یہ صفت ہے عدل کی کہ وہ جسٹس کرتا ہے کسی چیز کو بھی اس کو اس نے بنایا ہے بہترین قائدے سے بنایا ہے جسٹس کے حساب سے بنایا ہے ذرہ زیدر ادھر بات نہیں ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزوں میں فوراں اثر کا نہ ہونا یہ اس کے عدل کا تقاضہ ہے جسٹس کا تقاضہ ہے کہ کوئی آدمی غلطی کرتا ہے مان لے جے کہ ایک آدمی جیسے عام مثال دی جاتی ہے کہ سگرٹ پینا شروع کر دیتا ہے تو یہ نہیں کہ جس دن اس نے پہلے ہی دن سگرٹ پی اسی دن اس کے پھیپڑے ورباد ہو گئے نہیں یہ اس کو دیرے دیرے کبھی خانسی آنے لگے گی کبھی کچھ اور ہوگا بڑھے گا اگر وہ حشیار ہو جائے اور اپنے معاملے کو روک دے تو پروردگار عالم اس کے جو برے اثرات ہیں اس سے محفوظ کر دے گا اسی طرح سے اچھائی میں بھی کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اللہ تعالی یہ بھی کر سکتا تھا کہ ایک دم سے سورج نکل آتا یعنی بالکل کالی رات اندھیرہ ہے اور ایک جھماکہ ہوتا اور سورج نکل آتا تو کیا قیفیت ہوتی یعنی ہم ہم اس بات کے لیے تیار بھی نہ ہوتے کہ سورج نکل آئے اور سورج نکل آتا مگر آج یہ ہوتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس سے پہلے بھی صبح کے آنے کا ایک انداز پیدا ہوتا ہے پھر وہ صبح کا جو آنا ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے پاپ ہٹتی ہے روشنی ہونے لگتی ہے پھر روشنی اور بڑھتی ہے تو سورج مزید آگے بڑھتا ہے یہ اسی طرح سے پھر دوپہر ہو جاتی ہے پھر ڈھلنے لگتا ہے تو یہ جو اس کی یہاں تدریج ہے جو گریجولی ہر چیز میں چینج ہوتا ہے یہ ورودگار عالم کا ایک ایسا نظام ہے اس لیے یہ کہتا ہوں کہ اس نے ہر چیز کو جسٹس کے حساب سے بنایا اور ہم سے بھی یہی چاہا کہ ہم لوگ جسٹس کریں کہ اگر وہ جسٹس نہیں ہوگا تو پھر وہ نظام نہیں چل پائے گا تو ایک اچھا سماج توحید اور عدل کے بغیر نہیں چلتا اس میں توحید بھی ہونی چاہیے اور اس میں عدل بھی ہونا چاہیے اللہ کو عادل ماننا چاہیے اور خود بھی ہم سے یہ مطالبہ ہوگا کہ ہم لوگ عدل کریں اور اگر اس پر کاربند ہو جائیں یعنی اللہ کی یہ صفت بندہ پیدا کر لے عدل والی صفت کو پرودگار عالم کی اگر ایک بندے کے اندر پیدا کر دی جائے کر دی جائے نہیں بلکہ اسے خود ہی پیدا کرنا ہے کیونکہ اس کے پاس اپنا اختیار اور ڈسکریشن ہوتا ہے تو وہ اکیلہ نہیں ہوتا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے کہا جاتا ہے اکیلے تھے کہا جاتا تو وہ امت تھے ایک پوری کامیونٹی ایک آدمی پوری کامیونٹی بن سکتا ہے اور ایک کامیونٹی ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اگر اس ادھر سے نجڑی ہوئی ہو خدا سے نجڑی ہوئی ہو تو زیرو ہو سکتی ہے چنانچہ بہت مشہور واقعات میں سے ہے کہ جناب ابو ذر غفاری کو بھیجا گیا شام بھیج دیا گیا تھا سیریا بھیج دیا گیا تھا جناب ابو ذر غفاری اب سیریا گئے تو وہاں گورنمنٹ جو تھی اس وقت کی یہ تیسری اسلامی مسلمانوں کی تیسری خلافت کا معاملہ ہے تو مسلم پیریڈ میں رسول اللہ کے بعد اس وقت گورنر جو امیر شام تھے انہوں نے ایک محل بنوایا تھا بنوا رہے تھے تو شوق ہوتا ہے جب کوئی خاص کام کرتا ہے کوئی دیکھ لے تو انہوں نے امیر شام نے ان کو دعوت دی کہ آپ شام کو آئیے چلیے دیکھئے ہمارا محل دیکھئے جناب ابو ذر چلے گئے محل دکھایا اس کا الخضرہ نام تھا اس کا محل کا بنوا رہے تھے گرین پیلس سمجھئے جیسے یہاں وائٹ ہاؤس آپ سنتے رہتے ہیں وہ گرین پیلس بنوا رہے تھے تو انہوں نے الخضرہ کو کہا کہ یہ دیکھئے الخضرہ بنوا رہا ہوں اس میں یہ ہے وہ ہے تو آدمی اپنی تعریف چاہتا ہے حضرت ابو ذر غفاری نے یہ کہا کہ اگر تم اپنے مال سے بنوا رہے ہو تمہارا اپنا خرچ ہو رہا ہے اس میں تو یہ اسراف ہے ویسٹیج ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اتنے بڑے محل کی ویسٹیج ہے اور اگر مسلمانوں کے بیت المال سے بنوا رہے ہو پبلک ٹریجری سے تم نے اس کو بنوانا چاہا ہے اس سے بنوا رہے ہو تو پھر یہ خیانت ہے بریچ آف ٹرسٹ ہے کیونکہ تم ٹرسٹی بنائے گئے ہو ان کے مال کے اور تم اس سے اپنا ایک محل بنائے دے رہے ہو حضرت جو حضرات جاتے ہیں سیریا کی زیارت میں جاتے ہیں شام میں دمشٹ میں جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں ہم تو گئے تھے تو ہمیں کہیں وہ گرین پیلیس دکھائی نہ پڑا جو گرین پیلیس بن رہا تھا وہ نظر نہیں آیا ہاں جناب فضا کا مزار نظر آیا خاصان خدا کی ریادگاریں نظر آئیں مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سبق تو اب جناب ابو ذر کا یہی اٹیچیوٹ جو تھا ایک آدمی کہ گورنر کو یہ لکھنا پڑا اس سینٹر کو کہ اگر یہ رہیں گے تو پھر ہماری حکومت نہیں چل سکتی اگر ان کو یہاں ہی یہی رکھا جائے گا تو یہ حکومت فیل کر جائے گی اس لئے یا تو ان کو بلوائیے اور نہیں تو بھئی ہم تو نہیں رہ سکتے یہاں پر اور نہ ہم کام کر سکتے ہیں نتیجے میں جناب ابو ذر غرفاری کو وہ پورا واقعہ ہے کہ بلائیا گیا اور کیسی سختی ان کے ساتھ کی گئی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی بھی ایسا ہو سکتا ہے جو پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دے اور اس کو صحیح دھارے کے اوپر لانے کی توفیق اور صلاحیت رکھتا ہے اس کے لئے کوئی ضروری نہیں کہ پوری ایک کمیونٹی جب تک کھڑی نہ ہو جائے تب تک کوئی کام نہیں ہوگا تو اس لئے انسانوں سے یہ چاہا جا رہا ہے اچھا پھر وہ آدمی بھروسہ رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اس کا مزاج بن جاتا ہے آنسٹی کا اس کا مزاج ایمانداری کا اس کا مزاج مدد کرنے کا عیسار کا یہ تمام صفات اس کے اندر اپنے آپ پیدا ہونے لگتی ہیں تو یوں اگر ہم لوگ دیکھیں کہ اچھا دیکھئے بہت سے چیزیں ہیں کریکشن کے لئے اللہ تعالیٰ نے توحید میں یہ بات رکھی اپنے عدل کے ساتھ اپنے فضل اور اپنی مرسی اپنی مرسی کو بھی رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے جسٹس اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کا فضل ہے تم نے غلطی کی تھی دنیا میں اگر آپ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لاکھ میں کہوں کہ سب میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور میں تھانے میں جا کر لکھاؤں کہ میں نے یہ جرائم کیے تھے مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں توبہ کرتا ہوں آئندہ اب یہ سب نہیں کروں گا تو وہ تو توبہ توبہ تو بعد میں ہوگی وہ پکڑ کے پہلے اندر کریں گے بند کریں گے دیکھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا والے جو ہیں وہ اس کانسپٹ کو یا دنیا کا جو سماج نہیں مانتا مگر پروردگار عالم کا جو سماج جو سماج کی تشکیل کر رہا ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی خطا ہو گئی ہے تو تم مجھ سے توبہ کر لو مجھ سے مغفرت کی مانگ کر لو ہم اسے ایسا مٹا دیں گے کہ ہمارے ہاں ایک پورا کانسپٹ ہے رد مظالم کا شریعت میں کہ کسی نے اگر کسی کہاں کوئی حق لیا ہے کسی نے دیکھیں ایک بات ہے جس جگہ جس سوسائیٹی کے اندر ایک دوسرے کے رائٹس کا خیال نہیں ہوگا اور اپنی ڈیوٹیز کی فکر نہیں ہوگی وہ سوسائیٹی ایک مثالی انسانی سوسائیٹی نہیں بن سکتی آئیڈیل پرفیکٹ سوسائیٹی بننے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کا لحاظ کرے اور دوسرے کے حق کا خیال رکھے اگر سب لوگ ایسا کرنے لگیں گے تو ہر آدمی کا حق محفوظ ہو جائے گا کیونکہ سماج انٹر ڈیپنڈنس سے چلتا ہے میرا حق آپ کے اوپر ہے آپ کا حق میرے اوپر ہے کسی کا حق کسی کے اوپر ہے ماں کا حق بچوں پر ہے بچوں کا حق جو ہے وہ اپنے ماں باپ پر تھا جب وہ چھوٹے تھے تو یہ پورا ایک نظام ہے جو چلتا ہے تو اگر کوئی آدمی کوئی غلطی کر دے جیسا میں نے آپ سے کہا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا مگر یہ معافی میں عرض کرنا چاہوں یہ ٹھیک ہے کہ کہا گیا گیا کہ اگر نمازی عصر کے بعد ستر مرتبہ استغفر اللہ ربی و عطوب و علیہ کہو تو یہ فائدہ ہے اور یہ اشارت فرما گیا کہ تین مرتبہ اگر یہ کوئی کہے پاسون نے کہا ہے اگر تین مرتبہ نمازی عصر کے بعد کہے تو اگر کہ دریا کے جھاک کے برابر بھی یعنی سمندر کے جھاک کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دے گا یعنی اس کی عادت ہے اس طرح پڑھتا رہتا ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ کنڈیشنز کے ساتھ ہوتی ہے امام نے یہ کہا تو اس کا مطلب نہیں کہ خوب شرارتیں کوئی آدمی کرتا رہے خوب گناہ کرتا رہے اور اس کے بعد دریا کے جھاک کوئی طرح سے اس کو ختم کرنے کے لیے بیٹھ کر کے تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں کسی دن اگر موقع ہوا تو بتاؤں گا میرے المؤمنین نے استغفار کی کیا کنڈیشنز بتائیں شرطیں بتائیں تو جب یہ بات آ رہی ہے تو میں کہوں گا رد مظالم کا ایک کانسیپٹ ہے رد مظالم کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر کسی کا کوئی حق ہمارے ذمہ ہے تو توبہ خدا سے بھی ہوگی اور اس سے بھی معافی مانگی جائے گی اور اس کو اس کا کمپنسیشن کرنا دینا پڑے گا ہمیں مثلا میں نے کسی آدمی کا مال لیا تھا اور واپس نہیں کیا قرض لیا تھا واپس نہیں کیا اور اب میں تھمجھتا ہوں اپنی جگہ پر شرمندہ ہوں کہ میں نے نہیں دیا تو چونکہ میں نے لیٹ کیا ہے اس لیے مجھے اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس کا قرض واپس بھی کرنا ہوگا یہ دونوں باتیں مجھے کرنا پڑیں گی یہ ایک اصول ہے تو کہنا یہ ہے کہ یہ کہلاتا ہے رد مظالم اچھا اب ایک صورت یہ ہے رد مظالم میں یعنی ایک تو تھا کہ میں اسے واپس کر چکا ایک یہ ہے کہ مجھے وہ آدمی نہیں پتا میں ایک زمانے میں سٹوڈنٹ تھا جب پڑھتا تھا تو علابہ آدمی رہتا تھا اب اس واقعے کو چالیس سال پیتالیس سال ہو گئے میں نے کسی سے کوئی قرض لیا تھا پتہ نہیں وہ آدمی کہاں چلا گیا کہاں ہے مجھے خبر بھی نہیں اس کی اب مجھے ہوش آیا ہے کہ میں اسے واپس کر دوں پروردگار کہتا ہے کہ اب بھی تم کر سکتے ہو میں نے اس وقت اسے پانچ سو روپے لیا تھا یہ میں کیا کروں میں اس کو اس کی طرف سے صدقہ کروں چیریٹی میں دوں کہ پالنے والے میں نے اس آدمی ایک آدمی سے جو فلاں فلاں تھا یا میں تصور میں ہے کہ میں نے اس سے مدد لی تھی میں اس کو یہ واپس کر رہا ہوں اور جو میں یہ واپس کر رہا ہوں یہ اگر وہ مجھے مل جائے گا وہ شخص تو دوبارہ اس کو بھی دوں گا میں اس کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں اس کا ثواب اس کو عطا فرما دے اور اگر وہ ملے گا اور مطالبہ کرے گا تو میں اس کو پھر سے دے دوں گا اگر یہ کرے اور اب میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں پھر یہ کہا گیا کہ بہت سے گناہ یا بہت سے ایسے قرضیں ہو سکتے ہیں یا بہت سے ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو پتا بھی نہیں بھول بھی گئے ہیں یاد بھی نہیں ہے تو پھر ان کے لیے کیا کریں تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ سیدھے سیدھے سے یہ بات کرئے ان کے لیے آپ کو جب کچھ کرنا ہو تو ایک سیدھا سا اصول آپ بنا لے جائیں اور وہ اصول یہ ہوگا کہ اپنی طرف سے کبھی کبھی رد مظالم کے عنوان سے صدقہ کر دیا کریں کہ بھئی جو غلطی ہو گئی ہو جو مجھے یاد بھی نہیں معلوم نہیں پروردگار عالم اس کا ثواب اس شخص کو جس کی سلسلے میں میری غلطی ہوئی اس کو عطا کر دے تاکہ ہم اس کو میدان محشر میں رازی کر سکیں یہ پورا کانسیپٹٹی یہ عدل پر مبنی ہے بغیر عدل کے یہ تصور پیدا نہیں ہوتا ہے اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مثالی سماج بنانے کے لئے توبہ اور استغفار بھی ضروری ہے مگر ویسی ہی معافی ہو اگر کربلا کے واقعات کو ہم لوگ دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ حضرتِ حر نے خالی معافی نہیں مانگیا کے کہ یوں مولا میں نے آپ کا راستہ روک دیا تھا افردندہ رسول اور آپ میری وجہ سے پریشانی میں ہیں اور کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے معاف کر دیا چلو ختم ہو گئی بات تو چلے جاتے اپنا کہ میں آپ کی طرف سے لڑوں گا میں چاہ جا رہا ہوں انہوں نے جو اس کو کمپنسیٹ کیا یا اس کا بدلہ دیا وہ یہ کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے امام نے فرمایا میں نے معاف کیا میرے رب نے معاف کیا لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی جان دے دی اپنے منصف کو قربان کر دیا اپنے خاندان کو خطرے میں ڈالا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر واقعی کوئی انسان ایک مثالی سماج کا حصہ بننا چاہتا ہے تو اس کے اوپر بہت سے فرائض بھی عادی ہوتے ہیں بہت سے فرائض اس کے اوپر آ جاتے ہیں بہت سے فرائض اس کے اوپر پہنچنے کی وجہ سے ان کا پورا کرنا اس کے ذمہ داری ہوتی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ